مرینہ سپورٹ سٹی بہت زور شور طریقے سے جو ہے وہ لانچ ہو چکا وہ ہے اور اس کے اندر کیا کیا امینٹیز ہوں گی کیا کیا چیزیں ہوں گی اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے ویس مرینہ جو کہ بڑا سکسیسفلی علنور آرچر نے کلوز کر دیا ہے اس کے اندر جو بیلٹنگ ہے بیلٹنگ انشاءاللہ پینڈنگ ہے بیلٹنگ جو ہے وہ مارچ میں مارچ دوزار بائیس انشاءاللہ یہ دو مہینے کے بعد آپ کو بیلٹنگ کی جو ہے پروپر ایک خوشکبری سنائی جائے گی م لیکن اس کی پروپر جو بیلٹنگ ہے وہ انشاءاللہ جیسی فنکشن اس کا آرگنیز ہوگا لوگوں کو پلوٹ نمبرز دی جائیں گے بیلٹنگ کے اندر جن لوگوں نے آپٹ کیا پارک فیسنگ مین بولیوارڈ کارنر کے لیے ان کو انشاءاللہ ان کی جو سپیسفک جو انہوں نے چوز کی ہیں لوکیشنز انشاءاللہ وہ بھی مل جائیں گی اور لوگوں کو جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ پلوٹ نمبرز ہمیں پتا ہونے چاہیے پلوٹ نمبرز لوگوں کو مل جائ مل جائیں گے یہ اپ ڈیٹ ہے ویسٹ مرینہ کے حوالے سے اور ہمارے وہ دوست جو بڑا پریشان تھے ویسٹ مرینہ کے بیلٹنگ کے حوالے سے اور جو نیا پروڈکٹ ان کا لانچ ہوئے ہے مرینہ سپورٹ سٹی اس کے والے سے لوگوں کے سوال یہ آ رہے ہیں کہ ایک پروڈکٹ نیا بلوک پر بلوک نیا جو ہے وہ لانچ کر رہی ہے النور اورچرڈ تو کیا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کیا النور اورچرڈ ان سارے پروجیکٹ کو ڈیلیور کر پائے گا تو ان لوگوں سے ہماری جو گزارش یہ ہے کہ النور اورچرڈ ایک بہت زبادست پروڈکٹ ہے الجلیل ڈیویلپرز کا یہ پروڈکٹ ہے شرکپور روڈ کے اوپر اور یہاں پہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں شرکپور روڈ بیسیکلی کچھ عرصہ پہلے جیسے جرائیوینڈ روڈ ہوا کرتا تھا اسی طرح سے شرکپور روڈ ایک فیوچر ہے اور اگر ہم النور اورچرڈ کو شرکپور روڈ کا بہریہ ٹاؤن کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا بلکل بھی چونکہ النور اورچر� پوری ہونا مین چیز ہوتی ہے وہ کمپلیٹ یہاں پہ آپ کو النور اورچرڈ کے اندر چیزیں مل رہی ہیں تو اسی حساب سے النور اورچرڈ جو ہے الجلیل ڈیویلپرز کا ایک بڑا ہی شاندار انشاءاللہ سکسیسفل پروڈکٹ بنے گا اور آپ اس کا حصہ لازمی بنی ہے اگر آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ویسٹ مرینہ کے اندر سرمایہ کر رہی ہے تو آپ یہ مرینہ سپورٹ سٹیٹی کو بھی انشاءاللہ ایک برپور طریقے سے تیار ہوتا ہوا ایک برپور طریقے سے سیل ہوتا ہوا دیکھیں گے آپ انشاءاللہ اور ٹائملی ڈیلیور بھی ہوگا یہ پروڈیکٹ انشاءاللہ مرینہ سپورٹ سٹیٹی کی اگر آپ کو میں تھوڑی سی ڈیریل بتاؤں تو اس کے اندر بیسیکلی سوسائٹی نے ایک سٹیڈیم پلان کیا ہے سپورٹس کے حوالے سے بڑی زبدت سرگرمیاں اس کے اندر ہوا کریں گی اور اس میں سپیشلی اگر میں لاہور کلندر کا ذکر کروں تو لاہور کلندر نے ایک ایمو یو سائن کر دیا ہے علنور اورچرڈ سوسائٹ کے ساتھ تاکہ جو ایک کرکٹ کے حوالے سے سرگرمیاں ہیں سوسائٹی کے اندر جو سوسائٹی جو ہے وہ سٹیڈیم پروائیڈ کرے گی لاہور کلندر کو اور لاہور کلندر جو ہے وہ اپنے ایک پی ایس ایل کے جو میچیز ہوتے ہیں اس کے گینس اپنی سرگرمیاں جو ہیں وہ یہاں پہ سر انجام دے سکیں گے اور یہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے کہ ایک علنور اورچرڈ سوسائٹی کے اندر یہ ساری جو چیزیں ہیں ٹیم کی سیلیکشن اور اس سارا کچھ لاہور کلند جو ٹیم ہے وہی ساری چیزیں پرفارم کرے گی اپنا علنور اورچرڈ سوسائٹی کے اندر اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل جو ہے برینڈ یو ایف سی جیم بھی یہاں پہ اناؤنس کیا گیا ہے مرینہ سپورٹ سٹی کے اندر اور اس کے علاوہ بے شمار برینڈز انشاءاللہ تاللہ فیوچر میں جیسے جیسے سوسائٹی اپنے ڈیویلپمنٹس جو ہے وہ کرے گی تو یہ سارے برینڈز انشاءاللہ تاللہ وہ آئیں گے یہاں پہ اپنے برینڈ لے کے اپنے کاروبار یہاں کرنا چرو کریں گے انشاءاللہ تاللہ جیسے ہی ایک ہاؤزنگ سکیم کی بنیاد رکھی جاتی ہے لوگ اپنے رہائش کے لیے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جو کمرشل ایریاز ہیں وہاں پہ یہ سارے برینڈز چاہے وہ گروسری کے ہوں چاہے وہ کسی ریسٹورانٹس کے ہوں یہ سارے برینڈز جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ آتے ہیں اور دیکھا گیا ہے جتنے بڑے برینڈ ہوتے ہیں جتنے بڑی سوسائٹی ہوتی ہے یا جتنا بڑا ایک کالیبر ہوتا ہے ایک سوسائٹی کا اتنے بڑے برینڈز جو ہے وہ اس سوسائٹی کے اندر پائی جاتے ہیں تو اس کے علاوہ لوگوں کے جو سوال تھے کہ مرینا سپورٹ سیری کی اگزیکٹ لوکیشن کیا ہوگی تو بیسیکلی سوسائٹی نے ایک بلوک نیا لاؤنچ ضرور کیا ہے لیکن اوورال ایک ویسٹ مرینا کا جو کانسیپٹ تھا یہ اسی سے کنیکٹڈ ہے یہ بلوک ایک الگ بلوک کی نویت ہے لیکن اسی کے لوکیشن کے ساتھ اس کی لوکیشن ہوگی جہ جہاں پہ اگر آپ اوورال ایک لوکیشن کی بات کریں تو ویسٹ مرینا کا جو ایک بلوک تھا جہاں پہ لیک کا کانسیپٹ دیا گیا تھا اسی کے ساتھ ایک ویسٹ مرینا اگزیکٹیو کو کنیکٹ کیا تھا تھوڑا سا ایریا جو ویسٹ مرینا اگزیکٹیو کا جہاں پہ ایک اگزیکٹیو بلوک اس کا جو ہے ویسٹ مرینا کا بنا کے اس کے علاوہ اب سپورٹس کے حوالے سے یعنی جس میں کریکٹ کے فوٹبال کے سٹیڈیمز اور جیم کے حوالے سے جو فیلال آپ کو میں نے ڈسکس کیا اس کے علاوہ بھی بے شمار جو سپورٹس ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اور سوسائیٹی جو یہاں پہ لوگ رہائش پذیر ہوں گے انشاءاللہ ان کو فسیلٹیٹ کرنے کے لیے سپورٹس کے جو ہے وہ ساری انتظامات جو ارنیجمنٹس ہوں گی وہ اس مرینا سپورٹس کے ایک سب بلوک میں ہوں گی تو بیسیکلی یہ سارا جو انوارمنٹ ہے ایک اوورال سوسائیٹی نے کریئٹ اس لیے کیا ہے تاکہ اوورال ایک یہاں پہ اٹریکشن ہو لوگ یہاں پہ رہنا پسند کریں اور ان کو ایک ہی جگہ پہ سارا جو ہے وہ انوارمنٹ مل سکے وہ وہاں پہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ہر طرح کی تعلیمی سرگرمیاں بھی اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ سوسائیٹی کی اندر موجود ہو سکے تو اگر آپ مرینا سپورٹسٹی میں اپنا پلوٹ بائی کروانا چاہتے ہیں اور اس کو پروسس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے جو کسٹمر کے نمبر پہ آپ فوری رابطہ کریں اور اگر آپ کو اس حوالے سے ڈیٹیل چ چاہیے تو آپ ہمارے جو کسٹمر کے نمبر پہ رابطہ کر کے ٹونڈی فورٹ سیون جو ہے معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارے جو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے کا اور اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنے میزوان کو اجازت دیں اللہ حافظ